بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو نادے علی پڑھنے کے چھے وزائف بتائیں گے یہ وزائف آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے ان وزائف کو کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں وہ مقاصد بھی آپ کو بتائے جائیں گے اور کتنی تعداد میں آپ نے نادے علی کو اور کس وقت اور کیسے پڑھنی ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو بتایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے اگر کسی کو بڑی سے بڑی مہم اور دشواری پیش ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ 41 بار نادے علی کو پڑھے انشاءاللہ لذیذ جو بھی پرشانی ہوگی بہت جلد حل ہو جائے گی نادے علی سکرین پر آ رہی ہوگی نادے علی مظہر العجائب تجد ہو اونل لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بن ببوت کا یا محمد رسول اللہ بی ولایت کا یا علی یا علی یا علی اگر آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو 66 مرتبہ ہر روز نادے علی کو پڑھیں جب تک آپ کی مراد ہے آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک روزانہ 66 مرتبہ نادے علی کو پڑھیں انشاءاللہ لذیذ جو بھی مقصد جو بھی مراد ہوگی وہ جلد پوری ہو جائے گی وہ مریض جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں سات مرتبہ پارش کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ لذیذ شفا حاصل ہوگی جیسا بھی مرز ہوگا انشاءاللہ لذیذ اس عمل کی پرکت سے آپ صحتیاب ہو جائیں گے نادے علی سکرین پر آ رہی ہوگی نادے علی مظہر العجائب تجدہو اونلک فن نوائب کل ہم و غم سینجلی بن بووتکا یا محمد رسول اللہ بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سنتالیس مرتبہ نادے علی کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیں جس سے آپ بات کریں گے وہ آپ کی بات کو مانے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی پیغام بیجیں گے یا کسی سے آپ خود بات کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا اور یہ بھی معلوم ہو کہ میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں تو چپکے سے تین بار نادے علی کو پڑھ کر جس کو آپ نے پیغام دینا ہے یا جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے اس کے کان میں دم کر دیں انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ اس سے بات کریں گے اپنے جس بھی مقصد کے لئے یا اس کو پیغام دیں گے وہ آپ کی بات کو ضرور مانے گا یعنی کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اگر کسی پر کسی قسم کی کوئی تحمت لگ گئی ہو یا کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو تو تاسفائی چالیس مرد باہر روز نادے علی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ العزیز تحمت سے یا الزام سے بہت جلد رہائی نصیب ہوگی ان وظائف کو کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو بھی آپ عمل یا وظیفہ کریں تو اس سے پہلے اول و آخر کم از کم گیارہ بار درود پڑھ لیں درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک روپیہ پانچ روپے یا گیارہ روپے یا اگر صحبے استطاعت ہیں تو اکیس روپے نکال کر کسی محتاج کو صدقہ کر دیں وظیفہ پڑھتے وقت صاف ستھرے کپڑے پہنے باوضو رہیں اور جس جگہ وظیفہ پڑھا جائے وہ پاک اور صاف ہو اور اگر ممکن ہو تو حشبو کا اپنے بدن یا کپڑوں پر استعمال بھی کر لیں اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو نادے علی پڑھنے کے نو وظائف بتائیں گے جس میں مال و دولت گہبی مدد اور کسی سے بات منوانے کے وظائف شامل ہوں گے بہت ہی طاقتور اور مجرح وظائف ہیں یہ وظائف ہم خود بھی اپنی زندگی میں کر دے ہیں اور اس کی پرکت سے الحمدللہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں آپ سے اعتماع سے آپ بھی ان وظائف کو یعنی نادے علی پڑھنے کو اپنے معمولات زندگی میں ضرور شامل کریں انشاءاللہ لزیز اس کی طاقت اس کے کرشمات آپ اپنی کھلی آنکھوں میں اپنی زندگی میں دیکھیں گے آخر پہ آپ سے اعتماع سے ہمارے وظائف قملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو